موسیقی نیچرل وارڈ ہے جو آپ کو نظر آتی ہے نیچرل وارڈ میں یہ آپ کی جتنے بھی چیزیں ہیں جو آپ کی جمدات ہیں نبتات ہیوانات پرندے وغیرہ یہ آتے ہیں دوسری چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں سوشل وارڈ تو سوشل وارڈ میں جو ہے آپ کی پوری سوسائٹی اس کی نام ویلیوز کسٹم مذہب جو بھی ہے سیاست اس کے اندر کیسی ہے مذہب کیسا ہے اس کے اخلاقیات کیسی ہیں ان کے اندر محشر کا نظام کیا ہے لوگوں کا رہنس ہیں یہ ساری چیزیں تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس وارڈ میں جا نہیں پہلی ہوگی نیچرل دوسری ہوگی سوشل اور تیسری دہ پرسنل پرسنل کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں اس نیچرل وارڈ میں میں کیا ہوں میں کیا ہوں میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میں نے کہاں جانا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے مقصد ہے بھی یا نہیں ہے لائیف gaps ہے یا میننگ فول ہے اس میں nothing nice ہے جب آپ اپنے بارے میں یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ purpose of life چاہے میرے ہونے کا تو اسی کو کہتے ہیں existentialism جس کو سمپل سی اس کی یہی definition ہے کہ purpose of life کیا ہے اب یہ جو ہے یہ اس کو ہم تین اس کے بندے ملتے ہیں اس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ جیسے سارتر ہے تو اب سارتر جو ہے وہ چونکہ non believer ہے وہ گارڈ پر believe نہیں کرتا تو اس کا جو concept ہے existentialism کا اس کو کہا جاتا ہے atheistic existentialism کرکیگار جو ہے وہ مذہب کے ذریعے زندگی کا مقصد لینے کی کوشش کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے christian existentialist وہ religious ہے اور تیسرا جو ہے وہ ہائیڈگر ہے تو ہائیڈگر جو ہے یہ اس کا agnostic یہ اس کا ہے system agnosticism اس کی طرف لے کے جاتا ہے لیکن میں یہ صرف آپ لوگوں کو میں نے اصل بتانا ہے اس میں کہ آپ کے اس کے main concepts کے ہیں یہ صرف تین نام ہیں تو وہ جو جنہوں نے ان تینوں نے اور ان سب نے یہ مل کے تو یہ مختلف جو concepts دی ہیں اس لیے آپ کو ان تینوں کے بارے میں بتایا ہے تو اب یہ جیسے اگر ہم تھوڑا سے اس پر background میں جائیں تو جیسے world war one ہے world war two ہے اس میں values کی disintegration ہے تو ایک تو یہ issue تھا کہ social values disturb ہو گئی تھی مذہبی disfile values disturb ہو گئی تھی سماجی values disturb ہو گئی اخلاقیار disturb ہو گئی ہے family کا نظام disturb ہو رہا ہے piece of mind چلا گیا ہے یہ چیزیں ساری تھیں تو جب values ختم ہو گئی تو پھر اس دور میں یہ بھی تھا world war one اور two کے بعد کہ کچھ ایسی تھی system آ گئے تھے ideologies جو شاید one man government تھی اور ان میں جیسے fascism ہے نازیزم ہے مارسزم ہے اب تینوں کو اگر اب simplify کریں تو وہ صرف یعنی one man rule ایک بندہ اس پر کرتا ہے جس میں باقی لوگوں کو سب کو use کیا جاتا ہے ایک یہ سیتا لوگ اس سے بھی نکلنا چاہ رہے تھے اور یہ پھر مختلف وہاں پر لوگوں نے جب لوگوں کو لگا کہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ اتنی جنگ کے بعد اتنی لوگ مرے اتنی پریشانی ہے اور اتنا سارا کچھ تو پھر انہوں نے یہ سوچ رہے شروع کر دیا کہ یہ زندگی کا مقصد ہے کیا یہ کیا ہے سارا کچھ تو پھر جو ایک تھیری وجود میں آئی اس کو existentialism کہتے ہیں اور اس کی جو definition کی جاتی ہے وہ existence precedes essence ایک concept ہے اس کا existence ہوتی ہے ہمارا ہونا اور essence کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو بعد میں بنتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں existentialist کہتے ہیں کہ دنیا کا جو بھی بندہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ پہلے یہ اس کا concept ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ nothing is predestined اب میں آپ کو main concepts بتاتا ہوں کہ nothing is predestined اور میں جتنے آپ کو concepts بتاؤں گا یہ سارتر ہائیڈگر اور کیرکیگار main یہ تین ہیں ان کے بندے جن کے ریفرنسے میں آپ کو یہ concepts بتاؤں گا یا آپ کو آنے چاہیے کہ nothing is predestined وہ کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس سے پہلے اس کی قسمت نام کی چیز اس کے بارے میں کہ اس نے بعد میں کیا کیا کرنا ہے اس کے رزق کے بارے میں اس کی آگے اس کی جو سوچیں ہوں گی جو کیسی زندگی گزارے گا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے predestined کچھ بھی نہیں ہے انسان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ man is thrown into in this universe کہ وہ thrown ہے وہ آ گیا ہے بس وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا تو جب اس دنیا میں آ گیا تو پہلا concept کہ nothing is predestined کسمت نام کے کوئی چیز نہیں ہے وہ thrown کر دیا گیا ہے دوسرا concept اب next یہ ہے کہ جب thrown کر دیا گیا ہے تو وہ اس کو اب ذمہ داری لینی ہے اور اس کو کہتے ہیں concept of responsibility کہ انسان جو ہے نا responsibility سے پہلے کہا responsibility اس نے کس کی لینی ہے کہ چونکہ predestined ہے کچھ نہیں جو metaphysical forces ہیں اس کے لئے کچھ کار نہیں پا رہی ہیں تو پھر آپ وہ کیا کریں وہ یہ کرے گا کہ وہ choices لے گا سامتر کہتا ہے کہ ہمیں زندگی میں ہر لمحہ ایک choice کرنی پڑتی ہے اب وہ choice لے گا کہ میں اپنی زندگی کا جو مقصد ہمیں نے خود بنانا ہے تو یہ والا رستہ ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے یا ان کے علاوہ کوئی میں نے جائن کرنا ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ سوچ ٹھیک ہے اب وہ جتنی چیزیں اپنے لیے جب بھی جن طریقوں سے سوچے گا وہ اس کی choice ہوگی اس کی political choice ہو سکتی ہے religious choice ہو سکتی ہے اس کی جو mental choice ہو سکتی ہے اس کی norms and values کی چائز ہو سکتی ہے socialization کی چائز ہو سکتی ہے education کی چائز ہو سکتی ہے purpose of life کی چائز ہو سکتی ہے thinking بھی اس کی چائز ہو سکتی ہے کوئی مذہب نہ رکھنا بھی اس کی چائز رکھتی ہے مذہب رکھنا بھی اس کی چائز ہو سکتی ہے اب یہ ساری چیزیں جب وہ چائز ہے تو سارتر کہتے ہیں اس کی اپنی مرضی سے ہیں تو جب مرضی ہے ساری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذمہ داری لینے پڑے next concept responsibility کا اب جب کوئی انسان ذمہ داری نہیں لیتا تو اس سے اس کو جو feelings آتی ہیں یا جب وہ چائز نہیں کرتا یعنی اگر وہ چائز کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چائز صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کو ایک feeling آتی ہے جس کو angst کہتے ہیں جس کو anxiety بھی کہتے ہیں اور اگر وہ ذمہ داری نہیں لیتا تو بھی اس کو angst کہتے ہیں پھر next جو concept is کے اندر کہ جب آپ نے یعنی individualism پر یہ سارا concentrate کرتا ہے کہ ایک فرد وائد اہم ہوتا ہے وہی اپنی زندگی کو اس نے meaning دینے ہوتے ہیں society کے اندر رہ کے اس پر concentrate کرتے ہیں اب یہ یہاں پر آ گیا کہ آپ کا thrown into this universe اس کے علاوہ اس کے جو اب اس میں choice لینی ہے پھر responsibility لینی ہے نہیں لے گا تو angst ہوگا کونسی choice لے اس کو جب clear نہیں تو بھی angst ہوگا اس کے بعد اگر وہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی faith کسی faith کی ضرورت نہیں ہے جب انسان no faith کا concept ہے existentialism ہے جب وہ کسی faith کو کیوں لے لیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ مداری پر نہیں لے بات پھر اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کا مقصد لینے کے لیے دوسرے لوگوں پر انحصار کرتا ہے ان سے چیزیں لیتا ہے ان سے پوچھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں bad faith کہتے ہیں یا اگر کوئی کاموں کے لیے دوسروں کا لیتا ہے کہ وہ دوسرے بتائیں کہ میں کیسا کام کر رہا ہوں تو وہ بھی bad faith ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ it is created disorderly اس کا کوئی order نہیں ہے اس کا بزاتے خود کوئی مقصد نہیں ہے اور ان دو میں نے آپ کو نام بتایا ہے جیسے سارتر ہے کرکی گارڈ اور ہیڈکر ہے اس میں ایک اور بہت بڑا نام ہے وہ ہے البرٹ کیمیو کا اب البرٹ کیمیو کہتے ہیں کہ اگر آپ زندگی کا مجھ سے پوچھیں کہ کوئی مقصد ہے بھی جو نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کا آپ کو مقصد اس کو دے بھی نہیں سکتے یہ سارا سسٹم absurd ہے اس میں کچھ نہیں اس میں nothingness ہے یہ بھی ہے اس کے اندر پائے جاتا ہے پھر جو ہے knowledge knowledge existentialist کہتے ہیں کہ knowledge is subjective truth is subjective سچ جو آپ کو سچ لگے وہ سچ ہے morality کوئی اچھا برا نہیں جو آپ کو وہ لگے پھر اس کے اندر alienation پائی جاتی ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ دنیا میں ہر چیز آپ کے against ہے تو پھر آپ alienate ہو جاتے ہیں خود سے alienate society سے system سے family سے مذہب سے سیاسی نظام سے موشب سے اب ہو جاتے ہیں alienation ہو جاتے ہیں آپ کو پھر اس میں nothingness کا بھی concept ہے جنہی وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے زندگی کا کوئی purpose نہیں ہے پھر دو concept ہیں جو being in ساتر کے حوالے سے being in itself اور being for itself تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جمع دات نباتات تو یہ سارے being in itself ہے بس چیزیں ہیں درخت ہے تو وہ ہے پرندے ہیں تو وہ ہیں جرور ہیں تو ہیں پتھر ہیں تو ہیں پاہر ہیں تو ہیں بھار ہیں تو ہیں تو being for itself کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی چائز سے اپنی جمداری سے زندگی کو purpose دیتے ہیں تو یہ being for itself ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک concept is other is hell other is hell کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ آپ کو mentally physically psychologically disturb کرے spiritually disturb کرے وہ other hell ہے آپ کے لئے پھر یہ ہے کہ ہم اس society میں جب تھرون ہیں تو ہم دوسروں کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہوتا اس لئے اس کو کہتے ہیں other is hell کہ دوسروں کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا پھر authentic living اور under authentic living authentic living جو ہے under authentic living میں جب آپ کی کوئی purpose نہیں ہے اور authentic living جب آپ اس کو کوئی اس سے مت دے دیتے ہیں پھر ایک concept اور نحسیہ کا کہ نحسیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ feeling life کا تو کوئی purpose نہیں ہے تو آپ کو vomiting کی feelings آتی ہے cry 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 feel کرتے ہیں اس سے پھر ساتھا کہتا ہے کہ life starts on the other side of the what's called despair کہتا ہے یہ ساری چیزیں جب آپ کو ملتی ہیں کہ آپ کا faith بھی کوئی نہیں ہے bad faith آپ کے پاس what is disorderly بنی ہوئی ہے purpose نہیں ہے angst ہے responsibility بھی آپ نہیں لے رہے alienation بھی آپ کو اور پھر آپ کو unauthentic living ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ ساری جیزیں ڈسپیئر ہیں تو آپ نے ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھنا ہے دوسری طرف اپنے زندگی کو start کرنی ہے اب یہ سارے concept سے نکل کے اگر ہم ان سے پوچھے تو اگر ہم سارتر کی طرف جائیں سارتر کہتا ہے کہ آپ نے جو زندگی کو meaning لینے وہ اپنی choice سے دینے تو آپ کو guard کے بغیر دینے اس لیے اس کا کہتے ہیں artistic existentialism اور آپ نے جو choice کرنی ہے وہ آپ کی negative choice نہیں ہونی چاہیے آپ کی choice سے کسی دوسرے کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے آپ کی چاہیے سب کی چاہیے سولی چاہیے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے پھر زندگی کا مقصد سارتر کے نزدیک ہے وہ کہتا ہے کہ جو آپ خود سے سوچ کے اپنی زندگی کو مقصد دیتے ہیں وہی purpose of life ہوتا ہے existentialism میں وہاں پہلے آپ exist کرتے ہیں پھر آپ essence کی چلف جاتے ہیں existence precedes essence کہ آپ پہلے ہیں پھر آپ نے جو purpose دے دیا اس کو وہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے پھر اگر آپ کی گارڈ کی طرف جائیں تو وہ کہتا ہے کہ مذہب کے ذریعے اور اس نے مسالم بھی دیا جیسے حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کی ہے اس نے کہ انہوں نے قربانی دیتی بیٹے کی تو یہ کہتا ہے کہ آپ گارڈ کے بارے میں یہ سوچیں کہ there is a god and he is good پھر آپ کی ساری کی ساری زندگی خوبصورت ہوگی اور آپ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکیں گے اور آپ نے گارڈ کے لیے سارا کچھ کرنا ہے اس مذہب کے سریعے یہ زندگی کو مقصد دیتا ہے اور ہائیڈگر سے پتہ کریں تو ہائیڈگر یہ کہتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ اگناسٹک ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات ہی سوچ نہیں ہے ضرور نہیں ہے کہ مذہب ہے گارڈ ہے یا نہیں ہے جو ہے اس کے ساتھ رہیں اور بس زندگی گزاریں اور اگر ہم البرٹ کامیو کی طرف جائیں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ زندگی کو مقصد ہے بھی تو نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ کوئی بھی مقصد نہیں ہے یہ سب فیک ہے فضول ہے سارا اور اگر آپ دینے کی بھی کوشش کریں تو آپ دینے نہیں پاتے لیکن پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس اپسائیڈیٹی جو ہے وہ اس کو آپ یعنی اپسائیڈیٹی میں اگر آپ رہیں گے تو پھر زندگی نہیں گزرتی آپ اس کے ریبلیس ہو جائیں آپ اس کے خلاف پھر آپ چیزوں کو انجائی بھی کریں زندگی کی کو رہنا کوشش کریں تو یہ سارے کنسپٹ ہیں جو اگزسٹینشلیزم کے ہیں مین کنسپٹ میں نے بتانے تھے اور بیگرونڈ بھی آپ کو بتایا اور اگر آپ کو یہ لیکچر پر ساند آئے تو اس کو لائک کریں اور اگر آپ نے کوئی سوال پوچھ رہا تو آپ کوئنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی سیجیشن دینی ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں and thanks for watching موسیقی